اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ حسم کے سنچر علاقے میں کلارین بازار میں ہلکمر انٹرنیشنل دوسن ٹرائیویلز اون مہارشترا سے یہاں پر ایک برانچ ہم نے اوپن کیا ہے الحمدللہ آج اس برانچ کا آغاز ہوا اور اس آغاز میں علاقے کے تمام علماء کرام کے شرکت کی اور یہاں پر اور تلاوت کلام پاک سے اس آفیس کا افتتاہ بھی ہوا دعائیں ہوئیں اور علماء کرام نے بھی دعاؤں سے نوازا بڑا کامیاب پروگرام رہا الحمدللہ اور اس علاقے میں جو ہم نے یہ طور چالو کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو سفلت ملے آسانی کے ساتھ میں اللہ ربو العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے مہا جاکہ عمرہ کریں اس علاقے میں ہم نے جو طور چالو کیا ہے ہمارے طور میں جو سرویسیں مہاراشتر والوں کے لئے دی جاتی ہے وہی سرویس انشاءاللہ ہم اسم سلچک علاقے کے لوگوں کو بھی دیا کریں ہمارے طور میں چار بیک دیے جاتے ہیں جس میں سے ایک لگیج بیک ہوتا ہے ایک پاسپورٹ بیک ہوتا ہے اور ایک کمر پاؤچ ہوتا ہے اور ایک چپل کی تھیلی چپل کی تھیلی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پر حرم شریف میں جانے کے بعد مجھا جے اکرام جب چپل نکال کر اگر اس کو اپنے سٹینڈ میں رکھتے ہیں تو چپلیں غائب ہو جاتی ہیں مطلب ساکھ سفائی والے اس کو اٹھا لیتے ہیں تو حاجیوں کی چپل وہاں گھومینا اس لیے ہم نے چپل کی تھیلیو کا بھی انتظام کیا ہے تو یہ چار چیزیں اس میں ہم اپنے ٹرائل بیکل میں دیتے ہیں اس کے علاوہ مکت المکرامہ میں ہم جو ہوتل میں رکھتے ہیں وہ ہوتل ہماری 600 میٹر کی ڈسٹنس پہ ہوتی ہے کبھی 500 میٹر کی ڈسٹنس پہ ہوتی ہے اور کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ 700 میٹر کی ڈسٹنس پہ ہوتی ہے مطلب جیسے جیسے ڈسٹنس پہ ہوتل خالی ہوتی ہے اسی علاقے میں ہم اپنی ہوتل کو بوکنگ کرتے ہیں اور کھانے میں ویشت نون ویشت یہ دونوں طرح کے کھانے کا انتظامات رہتا ہے جس میں ویشت میں سبزی ڈال اور تمام چیزوں کا انتظام رہتا ہے نون ویشت میں گوشت اس کے علاوہ مچھلی اگرے تمام چیزوں کا انتظام رہتا ہے ہم نے اسم والے لوگوں کے لیے کھانے میں چیز کا انتظام کیا ہے کہ جس طرح کا کھانا اسم والے لوگ پسند کرتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کا کھانا وہاں پر اسم علاقے کے لوگوں کو دیا جائے گا اس کے علاوہ ہماری زیارتیں ہوتی ہیں مکہ کی زیارت میں ہم مینہ حرفات مطلبہ جمرات مہرے زبیدہ زبی حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی محسر مسجد مشہر الحرام مسجد نمرہ اور گارہ ہرہ گارہ سور اور مسجد جین مسجد شجر مسجد فتح جنت المحلہ قبرستان ان تمام علاقے میں لیا کر لوگوں کو زیارت کرواتے ہیں پھر مکہ تل مکرمہ سے جب ہم جاتے ہیں تو ایسی بس کے ذریعے سے مدینہ تل منورہ ہم حاجیوں کو لے جاتے ہیں مدینہ تل منورہ ہمیں بھی ہوتل اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اس کے علاوہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو کپڑے میں دھل کر لانڈری کے ذریعے سے کپڑے دھلوا کر دیے جاتے ہیں پریس اگر کروا کے اور مدینہ تل منورہ میں بھی تمام زیارتیں کروائی جاتی ہیں مدینہ تل منورہ سے جب ہم جدہ ائرپورٹ آتے ہیں تو وہاں سے بھی ایسی بس کے ذریعے سے جدہ ائرپورٹ پہنچتے ہیں اور حاجیوں کے گائیڈنگ کے طور پر میں خود ان لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں میری نگرانی میں میری رحمہ میں ان لوگوں کا عمرہ میں خود کرواتا ہوں الحمدللہ تمام شرائط کے مطابق ہی ان لوگوں کو میں عمرہ کرواتا ہوں اور جن چیزوں کی بھی حاجیوں کو ضرورت ہوتی ہے جیسے کسی حاجی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو الحمدللہ وہاں پر ہسپٹل کا بھی انتظام ہے ہسپٹل میں لیا کر حاجیوں کا علاج کروایا جاتا ہے چوبی سو گھنٹہ میں خود بیڈنگ کے طور پر حاجیوں کے ساتھ میں رہتا ہوں تو آپ تمام سلچر علاقے بدرپور علاقے کے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں خکمت کا موقع دے اور ہمارے زکریہ بھائی جن کو ہم نے اس علاقے کا برانچ دیا ہوا ہے زکریہ بھائی کا بھی خود ساتھ دے یہ قدم سے قدم ملا کر چلے اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ والعزیز امید ہے کہ اس علاقے کے تورس انٹریولز کے ذریعے سے تمام لوگ عمرہ کے لئے حاضر ہوں گے اور آسانی کے ساتھ میں ان لوگوں کا عمرہ ادا ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ تورس انٹریولز کو آپ لوگوں کی جانب سے بھرپور سپورٹ ملے گا اور آپ لوگوں کے سپورٹ کے ذریعے سے انشاءاللہ والعزیز ہمارا بھی کارمات چلتا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ ضرور دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ